اسلام علیکم حقیقت پر مبنی بہترین ملومتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل ابھی سبسکرائب کریں یجوج مجوج کو گوگ میگوگ کہا جاتا ہے حیثائیت اور بائبل کے سکالرز کا خیال ہے کہ آخری زمانے میں ایک بڑی جنگ عظیم ہوگی جسے وہ ایر مگڈون کہتے ہیں کچھ سکالرز کے نزدیک یہ جنگ گوگ اور میگوگ یجوج مجوج کے بیچ میں ہوگی اسلامی نکنہ نظر سے بھی یہ بات واضح ہوئی ہے لیکن فی الحال یہاں تصویریں دیکھیں اور ان میں بتائے گے گوگ اور میگوگ یجوج مجوج کے ممکنہ رستوں پر غور کریں یہ صاف ظاہر ہے کہ کیپسین سی اور بلیک سی کے بیچ میں سے ہی کوئی رستہ ہے جدر سے عرب کی زمین تک رسائی ممکن ہے کیا تاریخی اعتبار سے کپکسین پھاڑی سلسلے میں کوئی ایسا رستہ تھا یا ہے جو یورپ سے ترکی اور عرب ممالک کے درمیان تجارت یا جنگ کے دران استعمال ہوتا رہا ہو ذلکرنین کی بنائی ہوئی دیوار کسی ایسی جگہ پر ہونی چاہیے جو ہنتہائی حمیت کا حامل ہو اپنی جائے وقوع کے لحاظ سے بہت خیف پڑے پاری سلسلے میں ہو اس رستے کو بند کرنا کسی عام طریقے سے ممکن نہ ہو قرآن زمانے کی ٹکنالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے علاقہ قرآن کے بتائے ہوئے سورہ کیف سے ثابت ہوتا ہے وہاں پر لوہے اور تانبے کے اثرات ہو رستے کو بند کرنے کے لئے لوہا استعمال کیا گیا ہو اور لوہے پر تانبہ ڈالا گیا ہو ایسا بند جو زمین تک مکمل طور پر گرا ہو جارجیا اور روس کے بارڈر پر ایک ہنتہائی حمیت کا تاریخی پاس یا درہ ہے جو شمال اور جنوب کے سفر میں صدیوں سے استعمال ہوتا رہا ہے اس پاس کو درائل گاٹی کہتے ہیں یہ اونچے پہاڑوں میں واقع ہے 1882 کی درائل گاٹی کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں انتہائی انچے پہاڑ کے درمیان ایک گزرگاہ ہے اگر یہاں پر کبھی کوئی بند مجود تھا تو وہ بلکل ایسا ہونا چاہیے جیسے آج کل کے ڈیم ہوتے ہیں یہی وہ ممکنہ رستہ ہے جس پر زرکرنین کی بنائی ہوئی دیوار ہو سکتی ہے اور اس کے شمال میں وہ ویشی عوام تھیں جنہیں روکنے کے لئے ان حلاقوں میں بہت سی دیواریں بنائے گی دیواریں چین بھی اس کی ایک مثال ہے لیکن درائل گاٹی کی اہمیت اس سے زیادہ ہے کہ یہ رستہ عرب عوام کی طرف بھی نکلتا ہے اور اس کے پیچھے شمال کی ویشی عوام مجود تھیں درائل گاٹی کو جارجین لٹری روڈ بھی کہا جاتا ہے صدیوں پرانی یہ گزرگاہ انتہائی تاریخی حیمیت کی حامل ہے اور اس گزرگاہ کی تاریخ پانچ چھ سدی قبل مسیح تک ملتی ہے تلچسپ بات یہ ہے کہ درائل گاٹی کے ساتھ جارجیا کی زمینی دیوار اسی دور میں تعمیر ہوئی جس وقت دیواریں چین بنائے گی درائل گاٹی کو الگ گیٹ بھی کہا جا سکتا ہے پرشیا میں ایک سو پچاس قبل مسیح میں یہاں پر ایک قلعے کے حسار ملتے ہیں کوسین کے پہاڑوں کے درمیان یہ واحد رستہ ہے جتر سے اسی پہاڑی سلسلے کو عبیر عبور کیا جا سکتا ہے یہ پاس خودی لحاظ سے ہمیشہ انتہائی اہم رہا ہے اور مختلف ادوار میں یہاں اپنے وقت کی عظیم الشان سلطنت کے قبضے بھی رہے ہیں جو قبائل اس نات ریجن میں درائل گاٹی کے پیچھے عباد تھے انہیں خزار کہا جاتا ہے اور خزارین کی سلطنت ایک بڑی سلطنت تھی یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں بعض علماء یاجوج اور ماجوج سے مراد یاجوج اور ماجوج کی نسل لیتے ہیں یاجوج اور ماجوج حضرت نوح کی اولاد حضرت یافس کی نسل میں سے ہیں نارت کے یہ قبائل جو درائل گاٹی کے پیچھے عباد تھے یہی یاجوج ماجوج تھے بنی حسرائیل کی تاریخ صدیوں پرانی ہیں اسرائیل کے قائم سے تقریباً ہزار سال پہلے خزارین سلطنت کا وجود ملتا ہے یہ ایک بہت وسیع اور طاقتور سلطنت تھی کاؤکاسین کے پہاڑی سلسلے کے پیچھے سے کاؤکاسین ایمپائر قائم تھی اس کے ایک طرف بیزنٹائن ایمپائر اور دوسری طرف پرشین ایمپائر تھی کاؤکاسین ایمپائر ترقی جنگجو اور وشی قبائل ہونے کی وجہ سے مشہور تھے صدیوں تک ان قبائل کو کوئی فتح نہ کر سکا نہ یہ کسی کے زیرے اثر کہا جاتا ہے کہ خزارز کی جڑیں ترک قبائل سے جا کر ملتی ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خزارز کا اپنا کوئی مذہب نہیں تھا یہ لوگ عجیب و غریب قسم کے عقائد رکھتے تھے اور جنوروں کی پرستش سے لے کر انسانی جنسی ازا کی پرستش بھی کرتے تھے خزارز اپنے اروج پر جب پہنچے تو انہوں نے یورپ کا کافی حصہ قبضہ کر لیا تھا ہنگری، بولینڈ، بلغیریا، کیپسین اور بلیک سی، یکرین وغیرہ سب اس سلطنت کا حصہ تھے خزارز کی تاریخ طویل ہے اور یہاں ان کے اروج اور زوال بتانا مقصد نہیں ہے اہم بات یہ ہے کہ خزارز کی تاریخ میں ایک ایسا دور بھی آیا جب خزارز کی ایک بڑی تعداد نے یہودیت کا مذہب اختیار کر لیا تھا کچھ ان میں عیسائی و مسلمان بھی ہوئے لیکن اکثریت یہودیوں کی تھی کہتے ہیں کہ روس کے ایک بادشاہ نے خزرین سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا تھا تقریباً نو سو پینسٹھ یا نو سو انتر میں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کے دربدر ہونے کے بعد اور سیکنڈ ٹیمپل کے تباہ ہونے کے بعد سے لے کر آج کی اسرائیلی ریاست تک خزرین ایمپائر کی بڑی تعداد جب یہودی ہوئے تو یہ ایمپائر یہود کی دنیا میں واحد یہودی ریاست تھی مطلب یہ کہ ان کی اکثریت یہودی ہو گئی تھی اور یہودیت کو زندہ رکھنے میں خزر ایمپائر کا رول انتہائی اہم ہے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خزر ایمپائر کا یہودیوں کی بنی اسرائیل کی نسل سے کوئی تحلق نہیں یہ کنورٹڈ یہودی تھے یورپ سے روابط بڑھانے پر اور خزریا سلطنت کے زوال کے بعد یہ یہودی یورپ میں جا کر آباد ہوئی اور انہی سے ازکانی جیوس کی بنیاد پڑی یہ بات بھی اہم ہے جب ان یہودیوں نے عیسائیوں سے روابط بڑھائے اور ان سے زندگیوں کے معاملات میں شرکت کی جیسے تجارت شادیاں وغیرہ تو ایک نئی تذیب نے جنم لیا جسے آج ہم جوڑو کرسچن الائنز کہتے ہیں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اہلے کتاب ہمارے زیادہ قریب ہیں اور اہلے کتاب سے شادیاں بھی جائز ہیں لیکن جب قرآن یہ کہتا ہے کہ یودو نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے تو در حقیقت قرآن ہمیں اسی جوڑو کرسچن تذیب سے خبردار کر رہا ہوتا ہے یاجوج اور مجوج مجودہ انگریز ممالک اور رشیہ ہے اسی لئے بائبل اس کو گوگ مگوگ یاجوج اور مجوج کی آخری جنگ قرار دیتا ہے گوگ یعنی یاجوج مجودہ رشیہ ہے اور مگوگ یعنی مجوج وہ تمام ممالک ہیں جو اس وقت ویسٹرن یورپ امریکہ کنیڈا وغیرہ کہتے ہیں اسرائیل کو حیرت بھی یہودیوں نے رشیہ اور یورپ سے کی ہے اگر آپ ریسارچ کریں تو بائبل اور یہودی رہب آخری لڑائی کو اسرائیل اور رشیہ کی جنگ بھی کہتے ہیں مجھ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس سلسلے میں رائے ضرور دیجئے گا مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اگر ہو سکے تو اسے لائک اور شیئر بھی کریں آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ